امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ اور کامیلا ہیریس کے درمیان مقابلہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے پانچ اہم اداروں نے پیش گوئی کی ہے کہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر امریکہ کا صدر منتخب کر لیا جائے گا نئے سروے کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ کے جیتنے کا امکان 51 فیصد اور کامیلا ہیریس کی جیت کا امکان 49 فیصد ریل کلئر پالیٹکس کے سروے میں سات سونگ ریاستوں ایریزونا جاجیا نیواڈا میشیگن شمالی کیرولینہ پینسلوانیا اور ویسکونسن میں ڈانلڈ ٹرمپ کو کامیلا ہیریس پر معمولی برتری ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کامیلا ہیریس بطور صدارتی امیدوار نامصدگی کے بعد اپنی مقبولیت کھو رہی ہیں شمالی ریاستوں اور سن بلٹ میں کامیلا ہیریس کی پوزیشن دن با دن کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے ایکانومس کے مطابق ٹرمپ کے جیتنے کا امکان 54 فیصد جبکہ داہل کے سروے میں ڈانلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات 52 فیصد اور کامیلا ہیریس کے جیتنے کے امکانات 48 فیصد ظاہر کے گئے ہیں کامیلا ہیریس پاپولر ووٹ 1.6 فیصد زیادہ حاصل کر لیں گی لیکن الیکٹرل کالج جیت کر صدر بننے کے ڈانلڈ ٹرمپ کے امکانات 53 فیصد ہیں انتخابات کے نتائج جو بھی ہوں اس بار امریکی انتخابات کا نیا باب لکھیں گے امریکی عوام یا تو دنیا کی سب سے بڑی سپر باور کے لیے پہلی خاتون صدر کا انتخاب کریں گے یا پھر سزا سنائی جانے والے شخص کا چناؤ کریں گے گزائشتہ ہفتے اپنی ساٹھویں سالگیرہ منانے والی کامیلا ہیریس پاٹی کے مقبول ترین ڈانمہ میں سے ایک باراک اوبامہ کو بھی میدان میں واپس لائی ہیں سابق ڈیموکریٹک صادر ویسکونسن اور میشیگن سے ریلیو کا آغاز کریں گے یہ دونوں ریاستے انتخابات میں سب سے زیادہ سخت مقابلہ کرنے والی سات سونگ ریاستوں میں سے ہیں الیکشن میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی سات ریاستیں نتائج کا پانسہ پرٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں